موسیقی لوگ سبا انتخابات کے پانچویں مرحلے کے لیے چھے ریاستوں اور دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ووٹنگ جاری تقریباً نو کروڑائے دہندگان انچاس اراکین پارلیمنٹ کا کریں گے انتخاب وزیراعظم موڈی کی ووٹنگ کا نیا ریکارڈ قائم کرنے کی پورزور اپیل ایکشن کمیشن ہر قسم کی معلومات کر رہا ہے فراہم ووٹروں کے لیے پولنگ بوت پر ہر قسم کی سہولت دستیاب راجناس سنگر سمرتیرانی راہل گاندی بیوش گویل چراغ پاسوان اور عمر عبداللہ جیسے سینئر لیڈروں کی انتخابی قسمت کا فیصلہ ہوگا آج کل چھے سو پچھانوے امیدوار انتخابی میدان میں اوڈی شمی لوگ سبھا کی پانچ سیٹو کے علاوہ پیتیس اسیمبلی حلقوں میں بھی ووٹنگ چیاری وزیراعلا نوین پٹنائک کے قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں قید انتخابات کے اگلے دو مرحلوں کے لیے مہم زور شور سے جاری آج اوڈی شاہر مغربی بنگال کا وزیراعظم نریندر موڈی کا دورہ وزیراعظم نریندر موڈی نے پوری مکیا روڈ شور نوین پٹنائک اور ممتہ بنرجی کی بھی انتخابی رہ لیا اس ورس گرمی نے تمام ریکارڈ توڑے دہلی کے نجف گر میں سب سے زیادہ درج ہے حرارت 47.8 ڈگری کا ریکارڈ درج آٹھ دیگر شہروں میں بھی پارا 47 ڈگری اور اس سے اوپر رہا وہیں یوپی چندگر حریانہ پنجاب بیہار راجستان گجرا سمیں دیگر ریاستوں میں گرمی کی شدت رہے گی برقرار ہالیکاپٹر حاصل کے چند گھنٹے کے بعد بھی ایرانی صدر کا کوئی سراغ نہیں ملا ترکیہ نے نائٹ ویجن ہالیکاپٹر اور کوپ ایماؤں کا گروپ مدد کے لیے کیا روانہ پی اے موڈی نے بھی سب کی محفوظ رہنے کی دعا کی کولکتہ اور راجستان کے درمیان آئی پیل کا آخری لیگ میچ بارش کی وجہ سے منسوق اب ہیدر آباد اور کولکتہ کی ٹیمیں پہلے کوالی فائر میں ہوں گی آمنی سامنے ایلیمنیٹر میں راجستان کا مقابلہ ہوگا بنگلورو سے آداب ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ رشمہ فاروقی آئیے تفصیل سے آپ خبر اپنے سے ڈالتے ہیں لوگ سے با انتخابات کے پانچ فے اور مختصر ترین مرحلے میں آج چھ ریاستوں اور دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی 49 سیٹو پر ووٹنگ چاری ہے اس مرحلے میں 695 امیدوار میدان میں ہیں جن کے قسمت کا فیصلہ تقریباً نو کروڑ ووٹرز کریں گے سب سے زیادہ 264 امیدوار مہراشت میں ہیں اور کم از کم تین امیدوار لڈاک میں ہیں پانچویں مرحلے کے لیے 85 سال سے زیادہ عمر کے 7.8 ایک لاکھ سے زیادہ رائے دے ہندگان رجسٹرڈ ہیں سو سال سے زیادہ عمر کے 24,792 رائے دے ہندگان اور 7 لاکھ سے زیادہ دیویانگ رائے دے ہندگان جنہیں اپنے گھر کے آرام سے ووٹ ڈالنے کا اختیار دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے مطابق پانچویں مرحلے میں 94,000 سے زائد پولنگ مراکس ہیں جہاں 9,47,000 ملازمین انتخابی عمل کے نگرانی کریں گے پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی اور شام 6 بجے ختم ہو جائے گی تاہم ووٹنگ کی تکمیل کا وقت پارلیوانی نشست کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے قابل ذکر ہے کہ اب تک چار مرحلوں میں 389 سیٹو پر ووٹنگ ہو چکی ہے پانچو مرحلے کے ساتھ کل 428 سیٹو پر انتخابات مکمل ہوں گے وزیراعظم نریندر موڈی نے ووٹروں سے بڑھ چڑھ کر ووٹنگ میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ لوگ صبح انتخابات کے پانچویں مرحلے میں آج آٹھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ننچاس سیٹو کے لیے ووٹنگ ہے اس مرحلے کے تمام ووٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا ووٹ ڈالیں اور ووٹنگ کا نیا ریکارڈ بنائیں میری خواتین اور نوجوان ووٹروں سے خصوصی اپیل ہے کہ وہ جمہوریت کے استحبار میں جوش و خروش کے ساتھ شرکت کریں اور بھارت کے تجارتی در الحکومت ممبئی اور اس کے آس پاس کی علاقوں کی تمام پارلیمانی نشستوں کے لیے ووٹنگ جاری ہیں ریاستی سطح کی بات کی جائے تو اتر پردیش کی چودہ مہراشت کی تیرہ مغربی بنگال کی ساتھ بہار اور اڈیشہ کی پانچ اور جھارکن کی تین سیٹو پر ووٹ ڈالے جاری ہیں مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں جمہور کشمیر کے بارہ مولا اور لڈاک میں ایک ایک سیٹ پر ووٹنگ جاری ہیں ان میں انتالیس جنرل سیٹے تین درج فارس قبائل اور سات درج فارس ذات کی سیٹے شامل ہیں اور اڈیشہ میں آج اسمبلی کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے دوسرے مرحلے میں پانچ پارلیمانی سیٹو سمیت پیتیس اسمبلی سیٹو پر بھی لوگ آج ووٹ ڈالے جارے ہیں بی جے پی کے نوین پٹنائے کو چیلنج کرنے کے مسلسل کوششیں جاری ہیں وہیں بی جے دی اپنے قلعے کو بچانے کے لیے مضبوطی سے میدان میں ہیں آج ریاست کے وزیرعالہ نوین پٹنائے کے قسمت بھی ای وی ایم میں قید ہو جائے گی اور ساتھ ہی اسیٹ پر آج ووٹنگ ہونی ہے ریاست میں چار مرحلوں میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں تیسرے مرحلے میں بیالیس سیٹو کے لیے پچیس مئی کو اور بیالیس اسمبلی سیٹو کے لیے یکم جون کو ووٹنگ ہوگی چھے ریاستوں اور دو مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی رنچاس نشستوں پر آج ووٹنگ ہوگی جن میں مغربی بنگال اور بہار بھی شامل ہے الیکشن ڈیوٹی پر تینات افسران ووٹنگ کے محفوظ انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کے تائیں ایلرٹ نظر آئے اور الیکشن کمیشن نے خواتین کو بایقتیار بنانے کا نعرہ بلند کرنے اور خواتین کو ووٹ ڈالنے کی ترقیب دینے کے مقصد سے ملک کے مختلف حصوں میں پنک بوت بنائے ہیں ایسا ہی ایک منظر جمعو کشمیر کے بارہ مولا میں بھی دیکھا گیا جہاں خواتین ووٹ ڈالنے کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایہ وطی نے لکھنوں میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا بہوجن سماج پارٹی نے لکھنوں پارلیمانی سیٹ سے ملک کو میدان ملک کو میدان میں اتارا ہے وزیر دفاع راجناس سنگھ یہاں سے بی جی پی کے ٹکٹ پر تیسری بار الیکشن لڑھے ہیں ووٹ ڈالنے کے بعد مایہ وطی نے لوگوں سے گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالنے کی اپیل کی اپنے پولنگ بود پر جائیں حالانکہ میں جب بھی جس بھی چرن میں بوٹنگ ہوتا ہے تو میں ہمیشہ یہی انرود کرتی ہوں بی جی پی امیدوار للو سنگھ نے اتر پردیش کی فیض آباد پارلیمانی سیٹ سے اپنے حقیر آئی دہی کا استعمال کیا ووٹ ڈالنے کے بعد للو سنگھ نے کہا کہ انہوں نے ترقی آفتہ بھارت ترقی آفتہ اجودیا کے لیے اپنا ووٹ ڈالا ہے اور ممبئی کی تمام چھے لوگ سبھا سیٹوں پر ووٹنگ شروع ہو گئی ہے بہت سے اداکار اور سنتکار اپنے حقیر آئی دہی کا استعمال کر رہے ہیں سنتکار انیلا مبانی نے ممبئی کے ایک پولنگ بود پر اپنا ووٹ ڈالا سنتکار انیلا ترقی آفتہ مرکزی وزیر سادوی نرنجن جوتی نے حمیر پور کے ایک پولنگ بوت پر اپنا ووٹ ڈالا ووٹ ڈالنے کے بعد انہوں نے ووٹوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی ترقے کے لیے زیادہ سے زیادہ ووٹ کرے دیش میں مددان کا بہت مہتر پوری یوکدان ہے اور یہ راشتری پرب ہے جس میں اپنے جنپکنیدی کو چننے کے لیے جنٹا کا عدیقار ہوتا ہے میں جنٹا سے اپیل کرتی ہوں کیا یہ گھروں سے نکلیے دیش کو بکشید بنانے کے لیے دیش کو پرم ویبھو تک پہنچانے کے لیے دیش کی آدمیات کے سانت پر تک گھرور کو سرکشت رکھنے کے لیے نکلیے گھروں سے اور اپنا امون نمک دے کر کے ایک اچھی سرکار کے لیے سمجھ کر دیجئے اور ادھکار اکشے کمار نے مومبئی کے پولنگ بوت پر اپنا ووٹ ڈالا ووٹ ڈالنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھارت ترقی کرے اور مضبوط ہو میں نے اس کو ذہن میں رکھ کر ووٹ دیا اکشے کمار نے ووٹوں سے زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی اپیل کی میں چاہتا ہوں کہ میرا بھارت جو ہے وہ وکشت رہے وہ مضبوط رہے اور بس اسی کو دماغ میں رکھتے ہوئے میں نے ووٹ کیا اور اسی حساب سے پورا بھارت ووٹ کرے جو ان کے دماغ میں صحیح لگے اور لوگ سے مندخابات میں بہت سے رائے دہندگان ہیں جو پہلی بار اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں یہ نوجوان ووٹرز بھی کافی پور جوش نظر آ رہے ہیں ہمارے نمائندے تاپس بٹ اچاریا نے لکھنوں کے ایک پولنگ بھوت پر ایسے ہی ایک نوجوان ووٹر سے بات کی آ جسے ہ aprender وہاں بہت سے چل رہی ہے کہ میں صرف ایک باپس باتے ہیں میرا نام شاکھی سنگھ شاکھی یہ بھاری ہے آپ کی پاپا کیا دیا ہے یہ بھاری ہے کہ پر اپنے نشان جو ہے یہ بہت زیادہ کو خوشی دے رہا ہو میں صرف ہے نا یا صرف میں کافی زیادہ خوش بھی ہوں میں بہت ایکسائیڈ بھی تھی کیونکہ یہ میرا فرس ٹائم ہے کہ میں اپنا بودکاسٹ کر رہی ہوں کسی پارڈی لئے اچھا آپ بتائیے سر آپ بیٹی کو لے کے آئے ہیں آئیے ایک آپ جو دوسرے پیرنٹس ان کو بھی آپ یہی برنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو لے کے فرس ٹائم ووٹرز کو لے کے کچھ آزادہ سے زیادہ آئے ہیں بلکل آنا چاہیے بھی میں نے دس دن پہلے اس کا بنوایا ہے پریشار مدھا کا بھی ووٹر آڈکل سام کو رسیب ہوئی ہے اور یہ ہم سب کی جمعیداری چاہیے ڈسی چیزیں ہو چاہیے بچے ہو جو بھی فسٹ ووٹر ہو سب کو آنا چاہیے اتنا بڑا مریجمنٹ گورنمنٹ کرتی ہے الیکشن کمیشن اتنا اس پر سپنٹ کرتا ہے میکسمم میں چاہتا ہوں لکھناو کے لوگوں سے میری سپیسل ریکویسٹ ہے وہ ریکارڈ بنایا ہے میکسمم کم سے گئے میکٹی فائی پرسن رہ جائے تو دیکھ سکتے ہیں لوگ بھاری ماترے میں آ رہے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ بنایا جارا یہ ایک سو چوالیس کینڈیٹ اس وقت ہے یہ جو پانچوال چرن ہے یہاں پہ کری چودہ پارلیمنٹری کانسٹرنسی اور لکھناو اس میں سے بہت ہی اہم کانسٹرنسی ہے کیونکہ کیاپیجل بھی ہے اتنا پردیش کا تو لوگ بھاری تعداد میں آنا چاہتے ہیں اور اپنا ووڈ اپنا مت دہنا چاہتے ہیں اور وزیراعظم نریندر موڈی کی حمایت میں برطانیہ کے بیسنگ سٹوک میں کار ریلی اور پوجہ کا احتمام کیا گیا پروگرام میں سو سے زائدکاریں اور دو سو عقیدت مندوں نے شرکت کی اور ساتھی اوور سیز فرنڈز آف بی جے پی نے برطانیہ سے یہ ویڈیو جاری کیا آج عوام وزیر دفاع راجناس سنگھ اور سمرت رانی راہل گاندھی چراق پاسوان راجی پرتاب روڑی عمر عبداللہ اور پیوش گویل سمیت کئی بڑے بڑے لیڈروں کے قسمت کا فیصلہ کریں گے پانچویں مرحلے کے وی آئی پی چہروں کی بات کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناس سنگھ اتر پردیش کی لکھنوں لوگ صبح سیڈ سے الیکشن لڑے ہیں مرکزی وزیر پیوش گویل بی جے پی کے گھڑ ممبئی نورت سے الیکشن لڑے ہیں وہیں مرکزی وزیر اسمرت رانی امیٹھی سیڈ سے الیکشن لڑے ہیں راجی پرتاب روڑی بیہار کی سارن سیڈ سے الیکشن لڑے ہیں انہ پورنا دیوی کوڈرما پارلیمانی سیڈ سے الیکشن لڑے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی پروین پوار بتا دیں آپ کو کہ دنڈوری مہراشت سے امیدوار ہیں اور کپل پاٹل مہراشت کی بھیونڈی سیڈ سے الیکشن لڑے ہیں ساتھویں نرنجن جوتی فتح پور سیڈ سے انتخابی دوڑمی شامل ہیں اور آپ کو یہاں ساتھی یہ بھی بتاتے چلیں کہ موحلال گنج اتر پردیش سے کوشل کشور ہیں چراک پاسوان حاجی پور بیہار سے الیکشن لڑے ہیں اور ساتھی آپ کو یہاں یہ بتا دیں کشری کانت ایک ناتشندے کلیان مہراشت سے امیدوار ہیں اور ممبئی نورت سنٹرل مہراشت سے اجول نکم بھی میدان میں ہیں اور جویل اورام سندرگڑ اوڈیشا سے میدان میں نظر آ رہے ہیں امیدوار ہیں بھاچپا کی طرف سے فیضاباد اتر پردیش سے للو سنگ جو ہیں وہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ہگلی پشچم بنگا سے لوکٹ چیٹر جی اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کے لیے میدان میں ہیں اور رائے بریلی اتر پردیش سے کانگریس کے راہل گاندھی میدان میں نظر آ رہے ہیں بارہ ملا جمہو کشمیر سے عمر عبداللہ ہیں جمہو کشمیر نیشنل کانفرنس سے اور لکھنوں اتر پردیش کی بات کریں تو بھاچپا سے راجنات سنگ میدان میں نظر آ رہے ہیں پیوش گویل ممبئی نورت سے مہراشت سے میدان میں ہیں اور ساتھ یہ آپ کو بتا دیں کس مرترانی امیٹھی اتر پردیش سے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں لوگ سوہ انتخابات کے بقیہ مراحل کے لیے تمام پارٹیوں کے انتخابی مہم اپنے شباب پر ہے بی جے پی کے سٹار کمپینر اور وزیراعظم نریندر موہدی آج اوڈیشہ میں انتخابی موہم چلا رہے ہیں وزیراعظم موہدی آج پوری میں روٹ شو انہوں نے کیا اور سمبت پاترہ پوری سے بی جے پی کے امیدوار ہیں اس کے بعد وزیراعظم بی جے پی امیدوار رودر نرائن پانی کی حمایت میں ڈھینک نال میں ایک انتخابی ریالی سے خطاب کریں گے وزیراعظم نریندر موہدی کٹک میں ایک انتخابی ریالی سے بھی خطاب کریں گے بھرتر ہری مہتاب کٹک لوگ سبھا سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار ہیں آگے بڑھتے ہیں دہلی پولس نے تیرہ مائی کو اروین کیچری وال کی رہشکہ پر آمادنی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سواتی مالی وال پر حملے کے معاملے میں سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کا ڈی وی آر ضبط کر لیا ہے پولس کے مطابق اس معاملے میں اب تک کوئی ثبوت چھڑ چھڑ نہیں ہوئی ہے ثبوت کے ساتھ اور کمار پولس کی تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہے ہیں اس پورے معاملے پر کیچری وال کے خاموشی سب سے بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بی جے پی اروین کیچری وال کی خاموشی پر سوال اٹھا رہی ہے اس معاملے میں دہلی پولس نے اروین کیچری وال کے پی اے وی بھا کمار کو سنیچر کو ہی گرفتار کیا تھا جن پر سواتی مالی وال پر حملہ کرنے کا الزام ہے اس واقعے کے بعد وزیرالہ اروین کیچری وال اس معاملے پر مکمل طور پر خاموش ہیں جس پر بی جے پی نے کیچری وال پر خوب آواز اٹھائی ہے اور اروین کیچری وال سے جواب مانگا جا رہا ہے اور شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی کی صورتحال برقرار ہے محکمہ موسمیات نے دیلی ہریانہ پنجاب اور مغربی راجستان کے لیے ریڈ الیٹ جاری کیا ہے محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کی وجہ سے مغربی مشرق راجستان اتر پردیش اور بیہار کے لیے اورنج ایلٹ جاری کیا ہے محکمہ موسمیات نے پیشکوئی کی ہے کہ راجستان پنجاب ہریانہ چنڈیگر اور دیلی کے بیشتر حصوں میں بودھ تک شدید گرمی برقرار رہے گی اتوار کو دیلی کے نجبگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47.8 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ درجہ حرارت منگیشپور میں 47.7 ڈگری سلسیس اور ساتی پیتنپورہ میں 47.7 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق دیلی کے بیشتر علاقے پڑوسی ریاست راجستان کے شہروں سے زیادہ گرم رہے اتر پردیش کے آگرہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47.7 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا اور آئیے اب نظر ڈالتے ہیں دلی سے شاید کچھ اٹھ دو اقبارات پر تو ناظرین اقبارات کے جائزے میں آئیے سب سے پہلے خاص خبر پر نظر ڈال لیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ جو خبر ہے ناظرین زیادہ تر اقبارات نے اسے اپنے صفحے اول پر جگہ دی ہے آپ کو بتا دیں کہ ایرانی صدر کا جو ہیلیکوپٹر ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے اور کوئی بھی رابطہ اسے نہیں ہو پا رہا ہے اور ملک میں دعایا مجلس جو ہے اس کا احتمام کیا جا رہا ہے ساتھی آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس حادثے پر وزیراعظم نریند رمودی کا اظہار تشویش پی آیا ہے اور انہوں نے بھی دعا کی ہے کہ جل سے جل ایرانی صدر کا جو ہیلیکوپٹر ہے وہ مل جائیں اور سبھی لوگ صحیح سلامت رہیں اور اب نظر ڈال لیتے ہیں ایک اور سرخی پر ناظرین آپ کو بتا دیں کہ وزیراعظم نریند رمودی بھی چناوی مہم پر ہیں اور کئی جگہ ریلیاں بھی کر رہے ہیں کل کی اگر بات کریں تو ترنمول کانگریس کانگریس اور بایا مہاز کے باپ ایک جیسے وزیراعظم نریند رمودی نے ایک ریلی کے دوران یہ بات کہی ساتھ انہوں نے کہا کہ کرپشن کرنے والوں کے بنگلے اور گاڑیاں فروقت ہوں گی اور ساری زندگی وہ جیل میں ہی رہیں گے اور ساتھی شہزادی کی زبان نقسلیوں والی ہے وزیراعظم نریند رمودی کا ناظرین یہ کل کا ایک بیان ہے ریلی کے دوران انہوں نے یہ بات کہی اور اب دیکھ لیتے ہیں ناظرین اگلی سرخی دیکھ لیتے ہیں اگلی سرخی بھی کافی خاص ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج جو ہے پولنگ ہو رہی ہے اور لکھناؤں امیٹی اور رائے بریلی سمیت پانچوے مرحلے کی انانچاس سیٹو پر ووٹنگ اس وقت آج جاری ہے اور لوگ سبا انتخابات کے پانچوے مرحلے میں آٹھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے انانچاس پارلیمانی نشستوں پر اوڈیشا اسیملی کے دوسرے مرحلے کے لیے چھتیس نشستوں پر ووٹنگ کے انعقاد کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور لوگ زیادہ سے زیادہ گھروں سے نکل کر ووٹ کر رہے ہیں اور اپنے حقیرائی دہی کا استعمال کر رہے ہیں اور اب دیکھ لیتے ہیں ناظرین اگلی سرخی یہ بھی اہم ہے پارلیمانٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ آج سے سی آئی ایس ایف کے سپورٹ کر دی گئی ہے پارلیمانٹ کی نئی اور پرانی امارتوں کی جو سیکیورٹی کے ذمہ داری ہیں وہ پوری طرح سے سی آئی ایس ایف کے ذمہ ہو گئی ہے بیس مئی یعنی پیر سے سی آئی ایس ایف کے تین ہزار تین سو سترہ اہلکار پارلیمانٹ کی حفاظت کے لیے تینات کیے جائیں گے یہ فیصلہ گزشتہ سال تیرہ دسمبر کو نئے پارلیمانٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں چوک کے بعد لیا گیا تھا اور آئیے اب دیکھ لیتے ہیں اگلی سرخی ناظرین آپ سبھی جانتے ہیں کہ موسم کا مزاج کیا ہے آج کل لیکن اگر مونسون کی بات کریں تو مونسون نے بھی دستک دی ہے اکتیس مئی تک کرلہ میں اس کی انٹری ہو جائے گی سولہ سے اکیس جون تک مدھے پردیش اور ساتھ میں پچیس جون سے چھ جولائی تک راجستان تک پہنچنے کی امید بتائی جا رہی ہے تو ناظرین اب دیکھ لیتے ہیں اگلی سرخی اور اگلی سرخی ناظرین یہ ہے کہ اسرائیلی فضائیہ حملوں میں اکتیس فلسطینی جانبہ بتائے جا رہی ہیں وست غزہ کی میں جو اسرائیلی فضائی حملے ہیں اس میں کم از کم اکتیس فلسطینی مارے جا چکے ہیں جیسے کی اخبار بتا رہا ہے اور جبکہ اسرائیلی فوج نے یہ کہا ہے کہ وہ فوجوں کی ہلاکت کا اس نے خود ہی اعلان کیا ہے اور مقامی ذرائع کی اگر بات کریں تو اینی شاہدین نے چین کی خبر ایجنسی کو بھی یہ بات کہی ہے کہ اسرائیلی جنگی تیاروں نے علیہ صبح جو فلسطینی پنہاگوزین کیمپ ہیں اس پر انہوں نے حملہ کیا تھا اس کو اپنا نشانہ بنایا تھا اور اب ایک اور خاص خبر دیکھ لیتے ہیں ناظرین یہ بھی غزہ سے متعلق ہے غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے کا اردن نے بھی ناظرین مطالبہ کیا ہے اور اردن کے وزیر خارجہ نے بھی غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی فوج کے جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کری دیا ہے اور انہوں نے امریکہ جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے اتوار کے روز اقوی متحدہ کے فلسطینیوں کے انسانی بنیاد پر مدد کے لیے قائم کیے گئے ادارے کے جو سربراہ ہیں ان سے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں اپنا اظہار خیال کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ غزہ میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی بازہ باتکاری کے لیے کام کیا جائے گا تو ناظرین یہ تھا اقویرات کا مختصر جائزہ اور آئیے اب لڑتے ہیں ملٹن کی جانب کچھ اور خبر اپنظر ڈال لیتے ہیں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر کے لا پتہ ہونے کے بعد تلاشی مہم تیزی سے جاری ہے ترکیہ نے ہلیکاپٹر کی تلاش میں مدد کے لیے ڈرون بھیجے ہیں اس پر ترک ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مانیجمنٹ آثورٹی کا کہنا تھا کہ ڈرون کے ساتھ 32 کو پیماوں کی ٹیم اور 6 گاڑیاں بھی امدادی کاروائیوں میں مدد کے لیے بھیجی گئی ہیں روس نے سرچ آپریشن میں مدد کے لیے 50 ماہرین کے ساتھ دو تیارے بھی بھیجے ہیں دریاسنا امدادی ٹیمیں لینڈنگ کے مقام پر پہنچنے کی کوشش کر نہیں ہیں لیکن خرام موسم کی وجہ سے رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں لینڈنگ سائٹ ایک جنگلاتی علاقہ ہے اور وہاں تیز بارش اور کوری کے ساتھ ہوا چلنے کی بھی اطلاع ہے ملک پر میں ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں رئیسی ہمسایہ ملک آزربائی جان کے ایک روزہ دورے پر تھے جہاں انہوں نے اپنے ہم منصب الہام علیف کے ساتھ مشترکہ طور پر تعمیر کیے گئے ڈیم کا افتتح کیا واپسی کے دوران ان کے ہلیکاپٹر کو ایران کی سرحد سے متصل مشرقی آزربائی جان میں واقعی شہر جولفہ کے قریب ہارڈ لینڈنگ کرنے پڑی اور ترکی کی وزارت دفعہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہلیکاپٹر کی تلاش میں مدد کے لیے نائٹ ویجن کی صلاحیت کے ساتھ ہلیکاپٹر کے ساتھ ساتھ ایک ڈرون بھی تینات کیا گیا ہے ترک ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی منجمنٹ آثورٹی نے کہا کہ ریسکیو آپریشن میں مدد کے لیے تئیس کوہ پیماؤں اور چھے گاڑیوں کی ایک ٹیم ایران بھیجی گئی ہے اور کھیل کی بات کریں تو آئی پیل دو ہزار چوبیس کے لیگ مرحلے کے میچ ختم ہو چکے ہیں اتوار کو راجستان رویلس اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان ہونے والا میچ بارش کی وجہ سے منسوک ہو گیا جس کے بائیس دونوں ٹیموں کی خاتو میں ایک ایک پوائنٹ کا اضافہ ہو گیا اب حیدر آباد کی ٹیم دوسرے نمبر پر اور راجستان کی ٹیم تیسرے نمبر پر آ گئی ہے وہیں کولکتہ پہلے اور آر سی بھی چوتھے نمبر پر ہے اور آئیے اب جان لیتے ہیں موسم کا مزاج موسیقی 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 تو ناظرین خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی اجازت دیں آدھا